دیکھیں اس میں سارے صحابہ کرام کا جو اصل موقع تھا وہ یہی تھا کہ اگر کسی نے ایک مجلس میں تین طلاق دے دیا تو وہ ایک ہی طلاق مانی جائے گی یہ تمام صحابہ کرام کا یہ اس کا اتفاق تو صحیح مسلم کی جو حدیث ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دور میں اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اتدائی تین سالوں میں تین طلاق ایک ساتھ دی گئی ایک شمار ہوتی تھی یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اس میں میرا پورا لیکچر موجود ہے اب میرے یوٹیوب چلے پر جا کے سن سکتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے تو مسئلہ یہ ہے دیکھیں دیکھیں تو مسئلہ یہ ہے کہ جب تمام صحابہ کرام کا اہدی رسالت میں اہدی صحابہ میں یہ متفقلے بات تھی کہ تین طلاق کی کرتی لیکن اس کا جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگوں نے بہت زیادہ طلاق دینی شروع کر دی اور طلاق کی وجہ سے بہت زیادہ یہ سب دیکھنے کو ملا کہ طلاق دے رہے ہیں رکھ رہے ہیں طلاق دے خیلوان کرنا شروع کر دیا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک قانون منا دیا قانون یہ منا دیا کہ اب اگر کسی نے تین طلاق دیا تو ہم اس کو نافذ کر دیں گے یعنی اس کا رشتہ ختم کر دیں گے تو یہ اصل میں ایک سیاسی قانون تھا یہ کوئی فتوہ نہیں تھا عمر رضی اللہ عنہ نے تو خود کہا نا کی گنجائش تھی ان کے لئے لیکن ہم گنجائش نہیں دیں گے تو یہ ایک طریقی سمجھ لے دوسرے الفاظ میں سزا عمر رضی اللہ عنہ کی سزا تھی کہ اب دوبارہ اگر کسی نے یہ گناہ کیا یعنی ایک ساتھ تین طلاق دیا تو اس گناہ کی سزا یہ ہے کہ ہم اس کو اس کی بیوی سے الگ کر دیں گے یہ اس کی سزا ہے تو سمجھے کہ ایک قانون انہوں نے بنایا ایک تازیری سزا انہوں نے بنائی تو یہ فتوہ نہیں ہے یہ نہ عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فتوہ ہے نہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ فتوہ یہ فتوہ نہیں یہ کیا ہے یہ ایک سزا ہے تو جب خلیفہ وقت نے یہ قانون پاس کر دیا تو ظاہر سے باتیں خلیفہ وقت سارے جو عدالتیں ہیں سب کے پاس نوٹفیکشن جائے گا کہ آپ کو ایسے ہی فیصلہ کرنا ہے اور اس زمانے میں جو بڑے بڑے علماء ہوتے تھے وہ اپنی جگہ پر ایک قاضی اور جج کے قائم مقام ہوتے تھے ایسا نہیں کہ آج کی طرح ہر مسئلہ جو چلا جائے کورٹ میں تو بہت سارے علماء ہی ڈیل کر لیتے تھے تو علماء کے لئے بھی وہ چیزیں ہیں کہ آپ کے سامنے اگر یہ مسائل آئیں گے تو آپ کو یہ فتوہ دینا ہے تو اس لئے عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان آنے کے بعد تمام صحابے کرام وہی فتوہ دیتے تھے وہ فتوہ اصل میں شریفتانی سیاسی فتوہ ہے یعنی حکومت نے جو قانون پاس کر دیا ہے اس کے مطابق وہ جائے سے بات ہے جو خلیفہ وقت نے قانون بنا دیا تو اس کے خلاف کیسے بولے گئے البتہ عمر رضی اللہ عنہ کے افات کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی ملتا ہے کہ انہوں نے تین طلاق کے ایک ہونے کے بھی فتوہ دیئے ہیں دونوں طرح سے ان کی روایتات ہیں میری کتاب میں موجود ہے طلاق میں میری کتاب موجود ہے تو خلاصہ یہ ساری بات کا یہ سیاسی طور پر ایک سزا تھی ایک تازیری سزا تھی جس کو عمر رضی اللہ عنہ نے بنایا تھا تاکہ لوگوں کو کنٹرول کیا جائے تو یہ خلیفہ وقت کا قانون تھا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خلیفہ کو اتنا اختیار ہے اتنا پاور ہے آج بھی اگر کوئی خلیفہ ہو اس معنی میں اس طرح کا کوئی قانون بنانا چاہے تو بنا سکتا لیکن اصل جو فتوہ ہے قرآن و حدیث کا اہد رسالت میں جو ہوتا تھا اہد صدیقی میں جو ہوتا تھا اہد فاروقی کی ابتدائی دو سال میں جو ہوتا تھا وہ یہ کہ ایک ساتھ دی گئی تین طلاق ایک ہو جی جی بھائی کیا فرما رہے ہیں اچھا تین طلاق تین والی تروایت مل گئی ہے مالک مل گئی تین ایک والی مل گئی ہے تین ایک والی آپ پڑھی ہیں ہماری کتاب آقام میں طلاق پڑھی ہیں اس میں ہم نے بہت ساری روایتیں نکلتی ہیں بہت اچھا آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی کیا بول رہا کچھ بول رہا تو آپ کو کتاب کے کتاب شکی فیعہ کی بہت کتاب ہے ہماری کتاب نہیں سکتے آپ آفیس سے کانٹیک کر کے لے سکتے ہیں آئے ایسی کی آفیس میں تک کانٹیک کریں یا تو اس کی کفایت کی ویب سائٹ سے ڈائریکلی ڈاؤن لوڈ کر لیں نیٹ پہ نہیں ہے ابھی نیٹ پہ نہیں ہے نیٹ پہ نہیں ہے پی ڈی اف آویلیبل نہیں ہے صرف آپ سینٹر سے خرید سکتے ہیں اس کو پی ڈی اف نیٹ پہ نہیں ہے اچھا بات ہے زیاد سلفی شکری اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹفیکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹفیکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم اطلاع